چندریان تھری کی لینڈنگ نے پورے دیش کو گروھ کرنے کا موقع دیا اور بھارت کا سممان پوری دنیا میں بڑھایا بھارتی سپیس ایجنسی اسرو کی یہ کامیابی پردھان منطری نریندر موڈی نے برکس میٹنگ کے دوران دکشن آفریقہ کی راجدانی جوانس برگ سے دیکھی تھی لیکن ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی پردھان منطری سب سے پہلے اسرو پہنچے اور ویگیانکوں کی پیٹ تھپ تھپائی اس دوران پردھان منطری بھاوک نظر آئے ویگیانکوں کی جم کر تعریف کی اور کچھ اعلان بھی کیے جنہوں نے چندریان کی کامیابی کے جشن کو اور زیادہ شاندار بنا دیا آپ کو دکت ہی ہوگی لیکن میں بھارت میں آتے ہی جلد سے جلد آپ کے درشن کرنا چاہتا تھا آپ سب کو سیلیٹ کرنا چاہتا تھا ڈب ڈبائی یاکھیں للکھلاتی زوبان جنہوں نے 140 کرون ہندوستانیوں کو گرب کرنے کا موقع دیا بھارت کے ان مہان ویگیانکوں کے سممان میں ہاتھ جوڑے پردھان منطری ناریندر بودی سبہ سبہ ہی شروع پہنچے تو اپنی بھاوناوں کو انہی شبتوں کے ساتھ سامنے رکھا دیش کی سیراؤں سے سلامی لینے والے پردھان منطری نے انترکش میں اگست کرانتی کرنے والے دیش کے بھگیانکوں کو سیلیٹ کرنا چاہتا سیلیٹ آپ کے پریشم کو سیلیٹ آپ کے دھیریے کو سیلیٹ آپ کی لگن کو سیلیٹ آپ کی جیورتہ کو سیلیٹ آپ کے ججبے کو آپ دیش کو جس اونچائی پر لے کر گئے ہیں یہ کوئی سادھارن سفل کا نہیں ہے یہ انترکش میں بھارت کے بیگیانک سامرت کا سنگھناد ہے برکس سامٹ سے چندریان کی سپل لینڈنگ دیکھنے والے پردھان منطری ہندوستان لوٹے تو انہوں نے اپنی اس بے سبری کا بھی ذکر کیا جس کی وجہ سے ہندوستان لوٹتے ہی وہ سب سے پہلے اسرو پہنچے پردھان منطری نے یہاں سب سے پہلے اسرو چیف اور چندریان تھری میشن سے جوڑے دوسرے بیگیانکوں کی پیٹ تھپ تھپ تھپا کر ان کی حوصلہ افزائی کی اسرو چیف نے پردھان منطری نریندر موڈی کو وہ تصویریں بھیٹ کی جو لینڈر وکرم نے کھین چھی پردھان منطری نریندر موڈی کو بھارت کے چندریان کی پرتکرتی بھی بھیٹ کی گئے اس کے علاوہ اسرو چیف نے خود پردھان منطری کو چندریان کے بارے میں سب کچھ بتایا کس طرح لینڈر چندرمہ پر اتھرا کس طرح لینڈر وکرم سے روور پرگیان نکلا پرگیان اب چندرمہ پر کیا کیا پریوک کرے گا اور اس کی جانکاری کس طرح اسرو کے پاس پہنچے گی یہ تمام جانکاریاں پردھار منطری کو دیکھیں اس کے بعد پردھار منطری اسرو کے اسٹیلیویٹری ٹریکنگ اور کماند سینٹر میں ویڈیانکوں سے روبر ہوئے جہاں سے چندریان کی لینڈنگ کو کماند کیا گیا جہاں سے دھارت کے ویڈیانکوں نے ایتی حاصل دیا وہی پر کھڑے ہو کر پردھار منطری نریندر موڈی نے اسرو کے ویڈیانکوں کی اس کڑی محنت کے بارے میں سارے دیش کو بتایا جس کی وجہ سے چندریان تھی کی کامیابی پر کسی کو شنشہ نہیں تھا بھارت کے دکشن حصے سے چندرما کے دکشنی درو تک چندریان کی یہ یاترہ آسان نہیں تھی ہمارے ویڈیانکوں نے اسرو کی ریسرس فیسیلیٹی میں آرٹیفیشل مون تک بنا ڈالا اس آرٹیفیشل مون پر دکرم بلینڈر کو الگ الگ طریقے سے سرپیس پر اتار کر اس کا ٹیسک کیا گیا تھا اب اتنے سارے اگزام دے کر ہمارا مون لینڈر وہاں گیا ہے تو اسے سکسس ملنی ہی ملنی تھی اسرو کی سفلتا کے بعد ساری دنیا بھارت کا لوہ مال رہی تکنیک کے ماملے میں انڈیا دنیا کی اگوائی کرنے کو تیار ہے لیکن ایک دور تھا جب انڈیا کو دنیا تیسری پنگتی میں کھڑا دیش مانتی تھی لیکن آج بھارت دنیا کی پانچویں بڑی اکو نومی ہے پردھان منزل نے اس کا شیو ہی بھارت کی دلگیانی کو پسیل آج پیڑ سے لے کر ٹیکنالوجی تک بھارت کی گنتی پہلی پنگتی اینی فرسٹ رو میں کھڑے دیشوں میں ہو رہی ہے یعنی تھرڈ رو سے فرسٹ رو تک اسی آترہ میں اس رو چندہ ماما دور کے والی لوری سنی تھی لیکن اب کہاوت چندہ ماما ٹور کے والی ہو گئی ہے بھارت کی اگلی پیڑھی میں اس پیس سائنس کو لے کر رجصہ کے سنچار کو بھی پردھان منتری نے اس رو بیگیانکوں کی بڑی سفلتہ بتایا ہے آج بھارت کا ہر بچہ آپ بیگیانکوں میں اپنا بھوش دیکھ رہا ہے اس لیے آپ کی اپلبدی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چاند پر تیرنگا لہر آیا لیکن آپ نے ایک اور بڑی اپلبدی حاصل کی ہے اور وہ اپلبدی ہے بھارت کی پوری کی پوری پیڑھی کو جاگرت کرنے کی اسے نئی ارجہ دینے کی 21 سدی میں جو سائنس اور ٹکنلوجی میں آگے بڑھ جائے گا وہ سب سے آگے نکل جائے گا ایک انوان کے مطابق آنے والے وقت میں بھارت کی سپیس انڈسٹری ایک بلین ڈالر سے بڑھ کر سولہ بلین ڈالر تک پہنچ جائے فشلے کچھ سالوں میں سپیس میں کام کرنے والے چارٹ اپ کی سنکھا بھی چار سے بڑھ کر 150 ہو گئی ہے اور چاند پر قدم رکھنے والے اس رو کی یہ کامیابی دیش میں ایسے اس طرح کا سنچار کر چکی ہے جو اس پیس میں پہلے ہی بہت مجبوط ہو چکے بھارت کو سپر پاور بنانے کی بنیاب اٹھتی پہلے اپادہ ہے زی میڈیا ڈینگلو